آپ سبی کا دیکھئے راجستان پولیس کی آنسر کی آپ کی جاری ہو گئی ہے اب ہم بات کریں گے ایک اوست کٹوف کی دیکھئے گا سب سے سٹک ویسٹلیشن آپ کو یہاں پہ ملے گا اگر آپ کے اتنے نمبر بن رہے ہیں تو آپ کی جو وردی ہے وہ یہاں پہ پکی ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھئے گا میں کٹیگری وائز یہاں پہ کٹوف بتاؤں گا لیکن جو الگ الگ دپارٹمنٹ ہے ان کی کٹوف میں نہیں بتا رہا ہے ایک اوست کٹوف میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی تک ویسٹلیشن پورا نہیں ہوا ہے سبھی بچوں تک جو آنسر کی ہے وہ نہیں پہنچی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی بچے جو ڈاٹا ہے ہمارے پاس بھیجیں گے ویسے ہی میں آپ کو جیسے کی کمیشن ریٹ کا ہو گیا بٹالین کا ہو گیا ان کی جو کٹوف ہے وہ الگ الگ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی فیلحال اوست کٹوف کی میں بات کروں گا دیکھئے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کی دو جولائی کو جیسے ہی اگزام ہوتا ہے اگزام ہونے کے بعد میں جسٹ آپ کی جو آنسر کی ہے وہ جاری کر دی جائے گی اور اسی مہینے کے اندر ہی آپ کا ریزلٹ جاری کرنے کی جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ریزلٹ ہے اس مہینے میں جاری نہیں ہوتا ہے تو اگست مہینے کے اندر فرسٹ ویک کے اندر آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ جاری یہاں پہ ہو جائے گا راجتان پولیس کونسٹیبل کا ٹھیک ہے تو اب دیکھئے جو اوست کٹ اوف ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر ضرور کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھئے گا میں یہاں پہ ایک اوست کٹ اوف یہاں پہ بتا رہا ہوں الگ الگ کٹ اوف میں نہیں بتاؤں گا کیٹیگری وائز الگ الگ کٹ اوف ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے بارہ لاکھ کے لگ بک کنڈیڈیٹ ایک جام دیا تھے اس میں سے بائیس ہجار فیجیکل کے لیے کلیر کیے جائیں گے اور فیجیکل کا ریجلٹ اگر ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں تو اگست کے اندر آپ کا جاری ہو جائے گا پندرہ اگست سے پہلے پہلے آپ کا جو ریجلٹ جاری ہو جائے گا فیجیکل کے لیے ٹھیک ہے فیجیکل کے لیے ادھیکتم میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جولائی کے اندر ہی بولا ہے جولائی کے اندر ہی آپ کا ریجلٹ جاری ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار پروسیس زیادہ فاسٹ ہے پیچھلی بار کی وجہ سے ٹھیک ہے اس بار جو ریجلٹ ہے وہ جلدی جاری ہوگا چلیے اب کٹ اوف جو ہو ایک اوست کٹ اوف میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے گا جو ڈاٹا ابھی تک آیا ہے اس کے آدار پر ایک اوست کٹ اوف جہاں پر پوست ہیں زیادہ یہ میں نے ادھیکتم کٹ اوف یہاں پر لی ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں اسی اسٹ کی تو اسی اسٹ کی کمبائٹ کٹ اوف میں یہاں پر بتاؤں گا اسی اسٹ کی اگر ہم بات کریں جن بچوں کے ڈیڑھ سو میں سے یہاں پر دیکھئے ڈیڑھ سو میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیڑھ سو میں سے نبہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹھ سو میں سے نبی پرسن بن رہے ہیں وہ یہاں پہ اپنے فیجیکل کی تیاری کر سکتے ہیں دیانا کیے گا فیجیکل کی تیاری آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈیٹھ سو میں سے نبی بن رہے ہیں اگر ہم بات کریں MBC اور EWS کی ٹھیک ہے EWS کٹیگری کی تو دیانا کیے گا اگر ان کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جن بچوں کے 95 پلس بن رہے ہیں وہ اپنی تیاری شروع کر دیں فیجیکل کی اب بات کریں OBC کی OBC کے اگر ہم بات کریں ڈیڑھ سو میں سے جن کے سو بن رہے ہیں وہ اپنے فیجیکل کی تیاری شروع کر دیں اب بات کریں جنرل کٹیگری کی جنرل کٹیگری کی ایک سو پانچ دیکھئے گا یہ میں نے ادھیکتم آپ کو بتایا ہے ابھی جو کمیشنر ایٹ کی ہوگی یا پھر بٹالین کی ہوگی یا پھر سامنے کونسٹیبل کی ہوگی ان کی جو کٹوپ ہے وہ جیسے ہی ڈاٹا آتا ہے تو وہ الگ الگ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دیکھئے جن بچوں کے ستر بھی بنیں گے ان کا بھی سیلیکشن ہوگا یہ دیکھئے گا کہ جن کے نبہ آ رہے ہیں وہ ہی فیجیکل کی تیاری کریں باقی والے نہ کریں تو ایسا نہیں ہے جہاں پہ پوسٹیں زیادہ ہیں یا پھر کوئی الگ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے حساب سے جو کٹوپ ہے وہ ڈاؤن بھی جائے گی یہ ڈاٹا الگ الگ جو بھاگ ہے ان کے حساب سے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک اوست میں نے آپ کو کٹ اوف بتائی ہے ٹھیک ہے کہ اتنے نمبر آ رہے ہیں تو آپ کی یہاں پہ وردی پکی ہونے کے پورے پورے چانسز ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا اور کمنٹ بکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کونسی بٹالین سے ہیں یا پھر سامنے کونسٹیبل سے ہے یا پھر ڈرائیور سے ہے یا پھر کسی کمیشنر ریٹ سے ہیں تو آپ کے اتنے نمبر بنے ہیں مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ضرور تہیے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا جلد ہی میں آپ کے لئے الگ الگ ڈاٹا لے کر ایک جو نورمل کٹ اوف ہے وہ میں آپ کے لئے یہاں پر لے کر آوں گا ایک اوست کٹ اوف میں نے یہاں پر بتائی ہے ٹھیک ہے باقی اتنے نمبر والے بچے اپنے فیجکل کی تیاری آرام سے ضرور کر دیں ان کا سیلیکشن یہاں پر لگ بک شور ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا دھنیواز جہن جہبر بات کریں گے ایک اوست کٹ اوف کی دیکھئے گا سب سے سٹک ویسلیشن آپ کو یہاں پر ملے گا اگر آپ کے اتنے نمبر بن رہے ہیں تو آپ کی جو وردی ہے وہ یہاں پر پکی ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھئے گا میں کٹ اگری وائز یہاں پر کٹ اوف بتاؤں گا لیکن جو الگ الگ دپارٹمنٹ ہے ان کی کٹ اوف میں نہیں بتا رہا ہے ایک اوست کٹ اوف میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی تک ویسلیشن پورا نہیں ہوا ہے سبھی بچوں تک جو آنسر کی ہے وہ نہیں پہنچی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی بچے جو ڈاٹا ہے ہمارے پاس بیچیں گے ویسے ہی میں آپ کو جیسے کی کمیشن ریٹ کا ہو گیا بٹالین کا ہو گیا ان کی جو کٹ اوف ہے وہ الگ الگ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی فیلحال اوست کٹ اوف کی میں بات کروں گا دیکھئے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو جولائی کو جیسے ہی ایک جام ہوتا ہے ایک جام ہونے کے بعد میں جسٹ آپ کی جو آنسر کی ہے وہ جاری کر دی جائے گی اور اسی مہینے کے اندر ہی آپ کا ریزلٹ جاری کرنے کی جو پروسس ہے وہ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ریزلٹ ہے اس مہینے میں جاری نہیں ہوتا ہے تو اگست مہینے کے اندر فرسٹ ویک کے اندر آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ جاری یہاں پہ ہو جائے گا راجتان پولیس کونسٹیبل کا ٹھیک ہے تو اب دیکھئے جو اوست کٹ اوف ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر ضرور کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھئے گا میں یہاں پہ ایک اوست کٹ اوف یہاں پہ بتا رہا ہوں الگ الگ کٹ اوف میں نہیں بتاؤں گا کیٹیگری وائز الگ الگ کٹ اوف ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے بارہ لاکھ کے لگ بک کنڈیڈیٹ ایک جام دیا تھے اس میں سے بائیس ہجار فیجیکل کے لیے کلیر کیے جائیں گے اور فیجیکل کا ریزلٹ اگر ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں تو اگست کے اندر آپ کا جاری ہو جائے گا پندرہ اگست سے پہلے پہلے آپ کا جو ریزلٹ جاری ہو جائے گا فیجیکل کے لیے ٹھیک ہے فیجیکل کے لیے ادھیکتم میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جولائی کے اندر ہی بولا ہے جولائی کے اندر ہی آپ کا ریزلٹ جاری ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار پروسس زیادہ فاسٹ ہے پچھلی بار کی وجہ سے ٹھیک ہے اس بار جو ریزلٹ ہے وہ جلدی جاری ہوگا چلیے اب کٹ اوف جو ہو ایک اوست کٹ اوف میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے گا جو ڈاٹا ابھی تک آیا ہے اس کے آدار پر ایک اوست کٹ اوف جہاں پر پوست ہیں زیادہ یہ میں نے ادھیکتم کٹ اوف یہاں پر لی ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں SCST کی تو SCST کی کمبائٹ کٹ اوف میں یہاں پر بتاؤں گا SCST کی اگر ہم بات کریں جن بچوں کے ڈیڑھ سو میں سے یہاں پر دیکھئے ڈیڑھ سو میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیڑھ سو میں سے نبہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ سو میں سے نبہ پرسن بن رہے ہیں وہ یہاں پہ اپنے فیجیکل کی تیاری کر سکتے ہیں دھیان رکھئے گا فیجیکل کی تیاری آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈیڑھ سو میں سے نبہ بن رہے ہیں اگر ہم بات کریں MBC اور EWS کی ٹھیک ہے EWS کٹیگری کی تو دھیان رکھئے گا اگر ان کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جن بچوں کے 95 پلس بن رہے ہیں وہ اپنی تیاری شروع کر دیں فیجیکل کی اب بات کریں OBC کی OBC کی اگر ہم بات کریں ڈیڑھ سو میں سے جن کے سو بن رہے ہیں وہ اپنے فیجیکل کی تیاری شروع کر دیں اب بات کریں جنرل کٹیگری کی جنرل کٹیگری کی 105 دیکھئے گا یہ میں نے ادھیکتم آپ کو بتایا ہے ابھی جو کمیشنر ریٹ کی ہو گئی یا پھر بٹالین کی ہو گئی یا پھر سامنے کونسٹیبل کی ہو گئی ان کی جو کٹوپ ہے وہ جیسے ہی ڈاٹا آتا ہے تو وہ الگ الگ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دیکھئے جن بچوں کے 70 بھی بنیں گے ان کا بھی سیلیکشن ہو گا یہ دیکھئے گا کہ جن کے نبہ آ رہے ہیں وہی فیجیکل کی تیاری کریں باقی والے نہ کریں تو ایسا نہیں ہے جہاں پہ پوسٹیں جادہ ہیں یا پھر کوئی الگ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے حساب سے جو کٹوپ ہے وہ ڈاؤن بھی جائے گی یہ ڈاٹا الگ الگ جو بھی باگ ہے ان کے حساب سے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک اوست میں نے آپ کو کٹوپ بتائی ہے ٹھیک ہے کہ اتنی نمبر آ رہے ہیں تو آپ کی یہاں پہ وردی پکی ہونے کے پورے پورے چانسز ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا اور کمنٹ بکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کونسی بیٹالین سے ہے یا پھر سامنے کونسٹیبل سے ہے یا پھر ڈرائیور سے ہے یا پھر کسی کمیشنر ریٹ سے ہے تو آپ کے اتنے نمبر بنے ہیں مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ضرور تہیے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا جلد ہی میں آپ کے لئے الگ الگ ڈاٹا لے کر ایک جو نورمل کٹ اوف ہے وہ میں آپ کے لئے یہاں پر لے کر آؤں گا ایک اوست کٹ اوف میں نے یہاں پر بتائی ہے ٹھیک ہے باقی اتنے نمبر والے بچے اپنے فیجکل کی تیاری آرام سے ضرور کر دیں ان کا سیلیکشن یہاں پر لگ بک شور ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے دھنیواز جہن جہبر